ایک دوسری شئے جو فطرت کے اندر مزمر ہے وہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا بدی ہیات فطرت جنہیں ہم کہتے ہیں جو چیزیں بالکل از خود روشن ہیں از خود واسع ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج تنو ہو گیا اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے اگر کوئی انکار کرے نہیں سورج نہیں یہ ثابت کرو گئی سورج ہے وہ ثابت کرنے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا وہ تو خود بخود ظاہر ہے کہ سورج موجود ہے اسی طریقے سے جو بدی ہیات فطرت ہیں جو بالکل سیلف ایویڈنٹ چیزیں ہیں ان کو ثبوت جو ہے درکار نہیں ہوتا اس کی طرح کی ایک شئے یہ ہے کہ فطرت انسانی کے اندر یہ مورل لاو یہ موجود ہے آپ کے علمے ہوگا کہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی تھی کانٹ نے لکھی تھی اور اس نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کے وجود کے لئے خدا کے وجود کے لئے کوئی منطقی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو دلیل بھی دی جاتی ہے اسے منطق ہی کاٹ لیتی ہے لیکن اس نے پھر بعد میں ایک اور کتاب لکھی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول کے دماؤ کے تحت لکھی ہو کہ اس کے خلاف بڑے جذبات جو ہیں وہ بیدا ہو گئے کہ خدا کا تو اس نے انکار کر دیا گیا تو اس نے لکھا ایک کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن اور کہا کہ پریکٹیکل زندگی کا جو ہمارا حصہ ہے عملی اس کے لئے خدا کا ماننا ناگزیر ہے لازمان ہے اس لئے کہ مورل لاو ویدن ہمارے اندر جو ہے مورل لاو وہ موجود ہے ہمارے سروں کے اوپر یہ جو ستاروں بھرا آسمان ہے یہ اللہ کے وجود پر شاہد ہے منطق سے ثابت نہیں ہوتا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے ثابت ہوتا ہے اور مورل لاو ویدن یہ مورل لاو کہ خیر خیر ہے شر شر ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اچھائی اچھائی ہے بلائی ہے برائی برائی ہے اس میں بھی اگر کوئی شخص ثابت کرنا مطالبہ کرے ثابت کرو ثابت کرو کہ سج بولنا اچھا ہے ثابت کرو کہ جھو بولنا برا ہے تو اس محس کے اندر تو علج جو جائیں گے بات حل نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ چیزیں ہیں فطرت کی بدیہیات میں سے اپنے سر جرہ جھکاؤ اپنے دل کو ٹٹولو اپنے باطن میں جھانکو اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اور اس کے بعد تمہیں اگر معلوم ہو کہ واقعی بات صحیح ہے خیر خیر ہے شر شر ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقبولہ عام بھی ہے Nothing is good or bad Only thinking makes it so یہ بہت بڑا گویا کہ اخلاق کے تمام نظام کو تلپٹ کر دینے والا قول ہے نہ کوئی خیر خیر ہے نہ کوئی شر شر ہے یہ تو ہمارے سوچنے سے ہم نے سوچ لیا کہ یہ خیر ہے اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ شر ہے گویا کہ یہ سب کچھ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ یہ پورے نظام کو تلپٹ کر دینے والا اخلاقیات کی جڑے کھوٹ دینے والی بات ہے لیکن یہ اس وقت عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے Nothing is good or bad Only thinking makes it so نہیں Good اور evil اچھائی اور برائی یہ در حقیقت مستقل اقدار ہیں اور نفس انسانی کے اندر ودیت صدہ بہت ہے نفس انسانی کے اندر صرف روح میں نہیں یہ نوٹ کر لیے اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم صورت جو ہے وَشَّمْسِ وَضُحَاہَا اس کا مرکزی مضمون یہ ہے وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاہَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَاهَا یہ مرکز ہے اس کا یہ عمود ہے شاہد ہے وہ نفس یا قسم ہے اس نفس کی اور جو اللہ نے اس کو بنایا سمارا تصویہ کیا اسے درست کیا نکسک سے درست کیا اور پھر اس میں الہامی طور پر فجور اور تقویٰ کا علم کہ یہ بات اچھی ہے یہ بری ہے یہ تقویٰ کی بات ہے اور یہ فجور اور فسوق کی بات ہے یہ ہم نے الہامی طور پر وضیعت کر دیا موسیقی